بیتِ ارادت اور بیتِ نسبت کا فائدہ کیا ہے؟ بیتِ نسبت اور بیتِ ارادت کا فائدہ بیتِ نسبت کا فائدہ یہ ہے کہ ہم قیامت میں اس بزرگ کے غلاموں میں اٹھائے جائیں گے اور وہ انشاءاللہ تبارہ و تعالی ہماری شفاہت بھی وہ کریں گے تو اس کا فائدہ جنت ہے اگر اچھے کچھ حساب کتاب بھی ہو سکتا ہے کئی فسے مرید کئی فس گیا تو اس کے شیخ نے اللہ تبارہ و تعالی سے دعا کر کے اس کی شفاہت کر دی کہ یا اللہ تعالی یہ میرا مرید ہے کیونکہ ان کو ازن ہوگا شفاہت کا جو مقام ہے آپ چلے نا علیہ وسلم کو سب سے پہلے مقام شفاہت یعنی آتا ہوگا اس کا ظہور ہوگا قیامت کے دن آتا تو ہو چکا اس کے بعد آپ چلے نا علیہ وسلم اپنے امت کے سرکردہ افراد کو یہ بڑے بڑے پیران اکرام ہیں بڑے بڑے اولیاء اعزام ہیں بڑے بڑے صحابہ اکرام اہل بیت کے بڑے بڑے لوگ ان کو حکم ہوگا کہ تم اپنے اپنے لوگوں کی شفاہت کرو تو اس شفاہت کا فائدہ اس مرید کو ہوگا جو عام آدمی ہوگا عام یعنی مرید ہوگا جیسے صرف نسبت کی بیعت کی ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم اس کی مغفرت بھی ہوگی اور جنت میں وہ کسی اچھے مقام پر پہنچے اور جو بیعت ارادت ہیں اب بیعت ارادت کا معاملہ تو بہت عالی پائی کی نعمت ہے کہ جس کو وہ خود اللہ کی ولیوں میں شمار گیا جاتا ہے جو اس میں کامیاب ہو گیا ظاہر سی بات ہے جس نے زندگی اس کام میں گزاری کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا تھا اس کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا چاہتا تھا اس نے زندگی بر ریاضت کی عبادت کی کوشش کی یا تو دنیا میں اس کا معاملہ اس پر کھل جاتا ہے کہ اس کو اس کی بھی ولایت کا علم ہو جاتا ہے اس کو ولی بنا لیا جاتا ہے چن لیا جاتا ہے تو وہ تو پھر بزاتے خود شفاعت کرنے والوں میں آ جائے گا کہ اس کو بھی اذن ہوگا اس کو بھی مقام شفاعت عطا ہوگا اور آئیل حضرت رحمت اللہ علیہ فتح افریقہ میں ارشاد فرماتے کہ اگر یہ نہ بھی ہو کم سے کم جو اس کو نعمت حاصل ہوگی وہ بے حساب جنت کی نعمت کہ اس شخص کا جو کہ بیت ارادت اللہ کی محبت کے لئے آگے آیا اور اپنا آپ اس نے سرنڈر کیا اپنے اختیار کو اس نے چھوڑا اپنے پیر کے سامنے اللہ اس کے رسول کی محبت میں اب کم سے کم اس کا پروٹوکول یہ ہوگا کہ اس کو بے حساب کتاب جنت عطا کی جائے اور اس کے بعد اگر اس کے معاملات کھلتے ہیں اور آگے کے جو درجات ہوتے ہیں تو جو اللہ کے ولیوں کا معاملہ ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا یہ بھی ان کے زمین میں شمار ہوگا چاہیں دنیا میں یہ ولی نہ بن سکا اور اگر یہ دنیا میں اللہ کا ولی بن گیا تھا یعنی اس کے معاملات کھل گئے اور مقبولوں میں شامل ہو گیا یہ تو پھر تو یہ اللہ کے نیک بندوں میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا ولیوں صالحین میں کھڑا ہوگا اولیاء اللہ میں شمار ہوگا ہو سکتا ہے کہ صدیقین تک سے اللہ جائے اس کا معاملہ تو پھر تو اس کا تو یوں سمجھ لیں کہ مزے مزے یہ تو خود صاحبی شفاعت ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے شفاعت کرے گا یہ لوگوں کی ایک دو کی نہیں کوئی گنتی نہیں ہے کوئی گنتی نہیں ہے جیسے کہ حضرت عزم رضی اللہ تعالی کہا تو یہ ارشاد ہے کہ میں نے مراقبے میں جہنم کے دار ہوگا حضرت مالک علیہ السلام سے پوچھا کہ ذرا اپنے ریجسٹر میں دیکھ کے بتاؤ کہ تمہارے پاس جو لوگ ریجسٹر ہیں جہنمی ان میں میرے کسی مرید کا نام تو نہیں ہے انہوں نے دیکھا اور جواب ارشاد فرمایا کہ نہیں جناب آپ کی کسی مرید کا نام شامل نہیں ہے تو اس پائے کے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیئے اتنا ان کو پروٹوکول ہے اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنے آپ کو ایسا گم کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام شفاعت عطا کر دیا وہ بھی ایسا کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا آپ کا ارشاد ہے نہیں اسی طرح ہن ولی کو اپنے ذرف کے مطابق اور اپنی حسد کے یعنی جنہ مطابق مقام شفاعت عطا ہوتا ہے یہ فائدہ ہوتا ہے ہر لکب ہے سونے تھی سونا تیرا ہر لکب ہے سونے تھی سونا سونے تھی سونے کے موسیقی